نفص مطمئن قرآن میں کامیاب انسان کو ان نفص المطمئنہ کہا گیا ہے یعنی مطمئن روح پیسفل سول اس سے مراد وہ انسان ہے جو جیے تو حالت اتمنان میں جیے اور اس پر موت آئے تو حالت اتمنان پر موت آئے وہ ہر حال میں مطمئن زندگی گزارنے والا ہو قرآن میں اس کے دو میار بتائے گئے ہیں ایک یہ کہ خدا جب اس کو آسودگی اور فراوانی عطا فرمائے یعنی خوشحالی دے نعمتیں عطا کرے تو وہ فخر اور ناس کی نفسیات میں مبتلا نہ ہو یعنی ایرگنٹ نہ ہو بوسٹ فول نہ ہو بلکہ متوازے یعنی ہمبل انسان بن کر دنیا میں رہے دوسرا میار یہ ہے کہ خدا جب اس کو معاشی تنگی میں مبتلا کرے تو وہ مایوسی اور دل شکستگی کا شکار نہ ہو بلکہ وہ صبر اور شکر کے ساتھ اس کا استقبال کرے یعنی دونوں حالتوں میں مطمئن رہے اور ان دونوں حالتوں کو اللہ کا فیصلہ سمجھے دنیا کی زندگی میں حالات ہمیشہ یقصہ نہیں رہتے اس کو انڈرلائن کر لیں کیونکہ یہ بات سمجھنے کی ہے اگر آج کا دن آپ کا اچھا ہے تو ضروری نہیں کل بھی اچھا ہو اگر آج آپ انرجیٹک صحت مند محسوس کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ کل صبح آپ اٹھے تو واقعی اس وقت بھی آپ صحت مند ہوں طاقتور ہوں ہر دن ایک مختلف دن ہوتا ہے ہر سال مختلف سال ہوتا ہے تو دنیا کی زندگی میں حالات ہمیشہ یقصہ نہیں رہتے ایک جیسے نہیں رہتے یہاں کبھی فراخی آتی ہے کبھی تنگی کبھی مشکل پیش آتی ہے اور کبھی آسانی کبھی موافق صورتحال سے صادقہ پیش آتا ہے اور کبھی ناموافق صورتحال سے یہ مختلف حالات امتحان کے لیے ہوتے ہیں اس کو بھی انڈرلائن کر لیں یہ مختلف حالات امتحان کے لیے ہوتے ہیں جو انسان ان حالات میں مصبت ذہن پر قائم رہے وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ٹھہرا اور منفی ذہنیت کا شکار ہو گیا جو وہ ناکامیاب ہو گیا یعنی جو شخص ہر حال میں اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھے تو وہی کامیاب ہے خواہ اس کا نعمت ملی ہو یا اس کی نعمت چھن گئی ہو نفس مطمئن کا مطلب شادہ و فرہا ہونا نہیں ہے اس کو بھی انڈرلائن کریں یعنی مطمئن نفس وہ نہیں ہوتا جو بہت خوش ہو اس دنیا میں شادہ و فرہا صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو ستھی طرز فکر کا حامل ہو یعنی جو چیزوں کو بس اوپر اوپر سے دیکھے ظاہری طور پر دیکھے حقیقت یہ ہے کہ مادی آسائش کی کوئی بھی مقدار آلہ انسان کو مطمئن نہیں کرتی یعنی جس کی سوچ آلہ ہوتی ہے اس کے لئے مادی سہولتیں کوئی بہت خوشکن نہیں ہوتی وہ ان چیزوں کو بہت اپریشیٹ نہیں کر سکتا ہر مادی آسائش آلہ ذہن والے انسان کو اپنی ذہنی سطح سے کم تر محسوس ہوتی ہے اس لئے وہ اس پر مطمئن بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی سوچ آلہ ہے وہ ان مادی ظاہری چھوٹی چیزوں سے اوپر اٹھ کے دیکھتا ہے اور اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے ان چیزوں پر آزی ہو جانا کسی کم تر چیز پر آزی ہونا ہے لہٰذا وہ ان پر مطمئن نہیں ہوتا تو پھر مطمئن نفس کا مطلب کیا ہوا مذکورہ آیت میں اتمنان کا تعلق دنیوی چیزوں سے نہیں ہے بلکہ خدا سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو خدا کی طرف سے جس آزمائش میں بھی ڈالا جائے خواہ وہ فراوانی کی آزمائش ہو یا تنگی کی آزمائش ہر حال میں وہ راضی بر ازا رہے کوئی بھی تجربہ خدا کی نسبت سے اس کے اتمنان قلب کو برہم نہ کرے سکھ کی حالت ہو یا دکھ کی حالت ہر حال میں خدا کے ساتھ اس کا روحانی تعلق یک سا طور پر برقرار رہے یعنی اس تعلق میں کمی نہ آئے اس کو عام زندگی کی مثالوں میں آپ دیکھئے کہ کس طرح سمجھ سکتے ہیں مثلاً آپ کے شوہر یا بچے یا والدین آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دن ان سے بہت دوستی ہوتی ہے بہت اچھی طرح وہ آپ سے بات کرتے ہیں آپ ان سے بات کرتے ہیں جو آپ ان کو کہتے ہیں وہ سن لیتے ہیں مان لیتے ہیں لیکن دوسرے دن وہی بچے ہوتے ہیں وہی شوہر ہیں وہی لوگ ہیں آپ کی بات انہیں سمجھ ہی نہیں آتی اب آپ جھلا اٹھتے ہیں جھنجھلا جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو کوسنے لگتے ہیں یا ان کو کوسنے لگتے ہیں یا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں یا فرسٹریشن ہوتی ہے تو ایسے موقع پر ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ دس شیل ٹو پاس یہ وقت بھی گزر جائے گا اور پھر اچھا دن آ جائے گا اور اگر آپ کو بھول دیا کہ کوئی اچھا دن زندگی میں آیا تھا تو جب اچھا وقت ہو تو آپ لکھ لیا کیجئے کہ آج کے میرا دن الحمدللہ بہت اچھا گزرا اور جب تکلیف دے صورت ہو تو اس وقت اچھے وقت کو یاد کر کے خوش ہو جا کیجئے اسی طرح جس انسان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے کوئی ہمسائے ہیں نیبرز ہیں ریلیٹیوز ہیں دوست احباب ہیں ان میں بھی آپ یہ تبدیلیاں دیکھیں گے کہ ایک دن تو وہ آپ کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے دوسرے دن انہی سے آپ کی لڑائی ہو جائے گی کوئی ناراضگی ہو جائے گی یا ان کی طرف سے آپ ہرٹ ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں ہمت نہ ہارے اور اس کا نتیجہ یہ نہ نکالے کہ بس میں تو آج کے بعد میں اس انسان سے بولوں گی نہیں مجھے تو ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا یا میں تو اس جگہ کوئی چھوڑ دوں گی یا یہ کہ میں گھر چھوڑ دوں گی یا اسی طرح کی جو منفی باتیں ہیں وہ نہیں سوچنی چاہیے وقتی طور پر کوئی مس انڈرسٹیننگ ہو سکتی ہے غلط فہمی ہو سکتی ہے لیکن ایک غلط فہمی کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا انسان سرہ سر غلط ہے اور اس کی ہر بات ہی غلط ہے تو ہمیں انتہا پسندی سے بچنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اعتدال میں رہتے ہوئے اچھے اور برے پسندیدہ اور غیر پسندیدہ دونوں اوقات کو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ گزار دے اور باہر کے حالات باہر کا موسم اور باہر کے روئیے ہمیں اتنا متاثر نہ کریں یا ہم پر اس طرح اثر انداز نہ ہو کہ ہمارے اندر کا سکون برہم برہم ہو جائے لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کے قرار کو باقی رکھنے میں کامیاب ہو جائیں اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم نیگٹیو ٹھنکنگ اور نیگٹیو ریاکشن سے بچیں گے اور اللہ کے ہر فیصلے میں خیر اور بھلائی پائیں گے ہاں وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو یا مرضی کے خلاف ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نفس مطمئنہ اتا فرمائے اور اسی حال پر ہماری موت آئے کہ پرشتے جو جان لینے کے لیے آئے وہ آ کر پکاریں یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجعی الى رب کی راضیت مرضی اے نفس مطمئنہ چلو لوٹ چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم رب سے راضی ہو اور رب تم سے راضی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اپنی رضا سے نوازے اور ہم سب سے خوش ہو جائے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی